تو حضرت والا آج بھی آپ سے ایک اس طرح کا ایک سوال سمجھنا ہے کہ حضرت ماشاءاللہ جیسے زلہج کا شروعات ہے مئنہ آ چکا ہے اور یوم عرفہ بھی انشاءاللہ جلد آنے والا ہے تو حضرت اس میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بعض حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ آپ کو نو زلہج کو رکھنا چاہیے یہ روزہ یوم عرفہ کے حج کے یوم عرفہ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اٹسیلف نوزل ہج کو رکھنا چاہیے لہٰذا آپ کو اپنے اپنے ملک میں جب نوزل ہج ملے اس تاریخ کو فالو کریں اور اس دن یہ روزہ رکھیں تو حضرت اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے یہ کانٹروورسی جو ہے چلتی رہتی ہے تو پہلی بات تو روزہ رکھو یار کبھی بھی رکھو رکھو تو صحیح لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے جیسے مشیر صاحب نے کہا فرض روزہ رمضان کے روزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں تو غیر رمضان میں تو ڈنڈے مارتے ہیں رکھتا کون ہے تو بھئی رکھ لو بھئی تم نو کو رکھ لو بھئی رکھ تو نو تو خیر پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو میرا اپنا موقف یہی ہے اور باقی اہل علم کا اپنی جگہ پر ہر ایک کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے میرا اپنا احساس اور موقف یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق جائے وہ حج کے ساتھ ہے یوم عرفہ جو حج کا اس کے ساتھ یہ روزہ کا تعلق ہے کیونکہ اگر نوز الحج نوز الحج کی تاریخ کے اندر اٹسیلف کوئی فضیلت ہوتی روزے کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اور حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اور آپ تقیب آٹھ سال تک عید العزہ پڑھتے رہے عید الفطر پڑھتے رہے آپ اس وقت نوز الحج کا روزہ کیوں نہیں رکھا نوز الحج تو آتی رہی نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی آپ نے یہ دونوں عید الفطر عید العزہ پڑھنا شروع کر دی تھی کیونکہ وہاں اہل مدینہ کو دیکھا انسار کو وہ جنگل میں جا رہے ہیں کسی میلے پہ کہ بھی کیا بات ہے کہ جی ہم میلہ منانے جا رہے ہیں تہوار ہمارا ہے تو اس پر آپ فرمایا کہ اللہ نے بھی مجھے دو تہوار دیئے ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید العزہ تو فرمایا کہ مدینہ پہنچتے ہیں آپ نے عید الفطر کیسے شروع کر دیا تھا تو عید العزہ جب کر رہے تھے تو نوزی رجل تو آ رہی تھی نا تو آپ تک دس سال مدینہ میں رہے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ یعنی نومے سال میں جا کے حج فرض ہوا جس میں امیر حاج ابوبا کے صدیق رضی اللہ ہوتا انہوں کو بنا کر بھیجا پھر دس کو آپ خود گئے تو اس وقت روزے کا تصور آیا یوم عرفہ کا اور آپ نے اس کی فضیر بیان کی اس سے پہلے آٹھ سال تک نوزی رجل جا آتا رہا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اس لئے نہیں رکھا کہ حاجی کا تو صور ہی نہیں تھا اس کا تعلق حج سے ریلیٹ ہے اگر حج سے ریلیٹ نہ ہوتا تاریخ سے ریلیٹ ہوتا یہ تاریخ تو پہلے آتی رہی بلکہ مکہ میں بھی آتی رہی تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ تاریخ آتی رجل کیوں نہیں رکھا روزہ آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے یہ خود نوزی رجل کی تاریخ کی تعلق نہیں باقی نوزی رجل جو کتابوں میں آپ کو اگر مل جائے گا اس سے مراد تو مکہ کی نوزی رجل ہے آپ کے انڈیا پاکستان کی نوزی رجل مراد نہیں ہے سبحان اللہ وہ تو مکہ کی نوزی رجل جا کر لکھا جی نوزی رجل کو یوم عرفہ ہے تو وہ تو مکہ کا نوزی رجل بھئی آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو نہیں یہ تو آپ غلطی پر ہیں کہ آپ نے اپنا نوزی رجل الگ بنا لیا آپ کا بھی نوزی رجل وہی ہونا چاہیے جو مکہ کے اندر ہے اسی کو تو ہم کہہ رہے گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز کہ پوری دنیا کا یہ ایک تاریخی کلینڈر ہوئا چاہیے ٹھیک ہے نا اور مکہ مرکز مکہ میں جب فیصلہ چاند کا ہو گیا پوری دنیا کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے جب پوری دنیا اس کے مطابق عمل کرتی تو سب کا عرفہ ہے یہ سیم ڈیویں آتا اور اب تماشا کیا ہوتا ہے کہ آپ تین تین چار چار دن بعد آپ یوم عرفہ کو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات پتے کی بات بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تاریخوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کسی روزی کی فضیل کو وہاں تاریخ بیان کی ہے مجھے آشورہ کا روزہ دس آشورہ کہ آشورہ بولا کہ دس کا روزہ وہاں تاریخ بیان کی اسی طرح پندرہ شابان لیلت النسبی نے شابان پندرہ شابان کو ذکر کیا تو جہاں تاریخ سے اگر تعلق تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریخیں بیان کی ہیں دس تاریخ کا روزہ دس محرم کا اس لئے پندرہ شابان کا روزہ ٹھیک ہے نا تو آپ میں تاریخیں بیان کی ہیں لیکن عرفہ کی جب باری آئی تو آپ نے نو زلجہ کا روزہ نہیں بولا وہاں آپ نے عرفہ کا روزہ بولا کہ سومو یوم العرفہ یوم عرفہ کا روزہ رکھو اللہ اکبر اور پھر فضیلت جب بیان کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ فضیلت اب زلحجہ کا پہلا دن آپ نے ایک روزہ سال کے بعد دوسرا دن ایک سال کے برابر یہ زلحجہ کی تاریخیں جاری ہیں اور آگے جب نو آئی تو فرمایا کہ عرفہ کا جب روزہ رکھو گئے تو یہ فرمایا کہ ایک سال کے برابر بھی ہے اور اگلے پچھلے ایک ایک سال کے گناہ معاف کرنے کا کفارہ بھی ہے وہاں پھر آپ نے عرفہ کا رفض بولا نو زلج کیوں نہیں بولا حالانکہ پہلے تاریخیں بیان ہو رہی ہیں پہلی تاریخ دوسری تاریخ تیز وہاں پھر عرفہ تو معلوم ہے کہ اس روزے کے تعلق عرفے کے ساتھ ہے اور عرفہ کا تصور کب آیا جب حج فرض ہوا حج کی فرضیتے پہلے عرفہ کو کوئی تصور نہیں تھا اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ جب عرفہ جس دن ہے مکہ کے اندر آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ کو اسی دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو عرفے کے روزہ کی فضیلت ملے گی سبحان اللہ کیوں سوال مجھے بتائیے کہ عرفے کے روزہ کے فضیلت کی وجہ کیا ہے کیوں فضیلت ہے اس کی آخر اس کی بات بتائیں جیسے پہلے زلجہ دوسری زلجہ وہ اس کی فضیلت ہے ایک سال کے برابر ہے اس لئے کہ چلو ایام اج لیکن وہ نو زلجہ جو عرفہ کا روزہ جب آیا تو عرفہ کی روزہ کی خصوصی فضیلت کیوں ہے یہ اس کی وجہ بتائیں وجہ کیا ہے اس لئے کو نو ہے یہ فضیلت ہے نہیں اس کو جو خصوصیت دے رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اگلے سال کے گناہ ماف ہو رہے ہیں اور یہ ایک روزہ سال کے برابر ہے اس فضیلت کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کا تعلق حاجی کے روزے کے ساتھ ہے کیونکہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر حاجی کے لئے رکھنا مستحب ہے حاجی کے لئے رکھنا مستحب ہے لیکن اس حاجی کے لئے جو قوی ہے طاقتور ہے اور وہ اگر روزہ رکھ لے یوم عرفہ میں تو اس کی عبادات میں کوئی خلل نہ آئے اس کے لئے ونہ اگر وہ کمزور ہے اگر روزہ رکھ لے گا اس کی باقی عبادات خراب ہو جائیں گی تب ہی اسی سہولت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھ کے پھر آپ نے توڑ دیا اور سب کے سامنے آپ نے ایک رویت میں دودھ پیا ایک میں آتا پانی پیا یہ بتانے کے لئے کہ آج کے دن کو روزہ نہ رکھ لے کیونکہ یہ تو کمزور ہیں روزہ رکھ کے پتہ چلے بیوش پڑھیں اور آپ جانتے ہیں عرفات کے اندر کے کسی حاج کیا ہے تو میدان عرفات میں حالت کیا ہوتی ہے گرمی شدت کیا حال ہو جاتا ہے آج پانی پی پی کے لسی پی پی کے جناب برا حال دین نہیں گزرتا اتنی شدت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل سے گویا کہ یہ ظاہر کر دیا کہ اس میں روزہ حاجی نہ رکھے کیونکہ کمزور ہے ہاں اگر کوئی اتنا طاقتور ہے روزہ رکھے اور وہ عبادات میں خلن نہ تو اس کے لئے مستحب ہے تو چونکہ وہ عرفات کے اندر ہے حاجی کے لئے روزہ مستحب ہے تو دوسری دنیا میں مقامات میں جب وہ کوئی روزہ رکھتا ہے اس مماثلت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے سبحان اللہ اس مماثلت کی وجہ سے فضیلت ہے کہ چونکہ وہاں پر بھی حاجی کے لئے روزہ مستحب ہے اور یہ اس مماثلت میں یہاں اپنے مقام پر بیٹھ کر روزے سے ہے اس مماثلت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے اٹسیلف جو ہے نوزی الحج کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی اور نوزی الحج اگر آپ کو کہیں مل رہا تو میں نے بتایا وہ مکہ کا نوزی الحج بھائی آپ کا نوزی الحج نہیں اور آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حاجی جو ہے وہاں عرفات کے اندر وہ وہاں سے فارع ہو کے مزلفہ مزلفہ سے مینہ تک واپس پہنچ جاتا ہے اب آپ کے ملک میں نوزی الحج آتی ہے اب آپ روزہ رکھ کے بیٹھیں حاجی واپسی کی تیاری کر رہا ہے تو مماثلت کہاں سے ہوئی مماثلت تو ہوگی تب جب وہ اسی دن کے اندر جس دن میں حاجی وہاں پہ اسی دن میں آپ روزہ رکھیں دن تو سیم ہو کم سے کم گھنٹے آگے پیچھے ہو جائیں ہو جائیں لیکن دن تو سیم ہو اور گھنٹے آگے پیچھے ہونا یہ تو ایک ایسا فطری کانو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے وہ تو لوکل میں بھی ہوتا ہے ٹھیکا نا چیچا کے گلوبلائزی طور پہ آپ دیکھیں لیکن دن نہیں بدلتا اب جیسے یہ سال ہے اس سال میں جائے عرفہ کا روزہ آ رہا ہے منڈے کو پیر کو روزہ آ رہا ہے کیونکہ ٹیوزے کو عید ہے اب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ منڈے کو روزہ رکھیں گے ان کو جو میں عرفہ کی فضیرد ملے گی اس سے میچنگ ہوگی نا میچنگ ہوگی کیونکہ منڈے کو عرفہ کے اندر اور عرفہ تو حج ہے اہی عرفہ اس کی فضیرد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حج کے عرفہ عرفہ حج ہے اس وقت آپ دیکھیں جب میدانِ عرفات میں عرفہ جب پورا ہو جاتا ہے تو سارے جفہیں ڈالتے ہیں مبارک مبارک بھئی کس بات کی مبارک ابھی تو بہت پراسی باقی ہے ابھی مزدلفہ جانا ہے پھر مینا میں آکے قربانیاں کرنی ہیں پھر پتھر مارنے ہے نا لیکن عرفہ پہ مبارکیں کیوں شروع ہو گئیں کیونکہ نبی فرمائے عرفہ حج ہے عرفہ ہی حج ہے بلکہ عرفہ جس نے کر لیا تو اس عرفہ سے اس مواسط کی وجہ سے روزی کی فضلت ہے اور آپ کا کیا ہوتا ہے وہ عرفہ گدر جاتا ہے وہ آدمی جو ہے وہ منڈے ٹوزڈے وینس دے پہنچ گیا اور آپ وینس جو کو آپ کے ملک کے اندر نوزلت جاری ہے آپ وینس جو کو روزہ رکھے پھر رہے ہیں یا ایک دن کا فرق ہے تو وہاں عید ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ ڈیوزڈے کو روزہ رکھے پھر رہے ہیں تو ٹیکنک کے لئے تو آپ تو عید کے دن روزہ رکھے پھر رہے ہیں اس لئے میرا موقف یہ ہے کہ وہ آپ کو عرفہ جس دن ہے مکہ میں اسی دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تو آپ کو عرفے کے روزے کی فضلت ملے گی ٹھیک ہے نا باقی اب یہ بات کہ آج دنیا میں کلینڈر مختلف ہیں اول تو میں اس کا قائل نہیں کہ کلینڈر مختلف ہو میں تو کہتا ہوں مکہ مرکز بنا کے مکہ کے مطابقی پوری دنیا کے اندر سیمڈے کیونکہ دیکھو حاج جو ہے حاج حاج کے اندر حاج جب پہنچتا ہے وہاں اور وہاں جب دیکھتا ہے کہ اوہو اچھا فلان دن زلجہ کیے تاریخ فلان دن یہ عرفہ فلان دی تو وہ تو گویا ہے کہ حاج میں اللہ جمع کر کے اگر غور کریں ٹیکنیکلی اللہ ساری دنیا کے کلینڈر دروس کرتے ہیں سبحان اللہ افریقہ والے بھی آکے دیکھتے ہو ہم تو سمجھ رہتے ہیں دس زلجہ فلان ہیں اوہ دس دلجہ تو ٹیوزڈے کو ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ نو زلجہ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو یاد یہ تو منڈے کو ہے تو دنیا کے کلینڈر دروس ہو رہا ہے اصل میں تو پوری دنیا کے حاجی کلینڈر دروس کریں اور آج فیزیکلی جانے کی بجائے آپ گھر بیٹھی انٹرنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں تو انٹرنیٹ سے دیکھ کے آپ کلینڈر دروس کر لیں بھئی تو حاجمیں تو جا کے آپ کے کلینٹ سے درست ہوتے ہیں یا آپ ٹیکنیکل یا آپ اپنے انٹرنیٹ سے درست کریں لہذا مکہ کے اندر جو تاریخ اسلامی ہیں اس کے مطابق چلے بس ونہ یہ پھڑا روز رہے گا آپ کے پاکستان میں ہر سال عید کا پھڑا پانچ عیدیں دو عیدیں تین عیدیں ایک ہنگامہ سلوشن ہی نہیں سمجھے آ رہا میں نے تب ہی وہ سلوشن دیا گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز اور پوری کتاب لکھ دی اور دلائل دے دیئے اور پاکستان میں بھی ساری رویت حلیل کے میٹی کے لوگوں تک پہنچا دی عمل تو کرو بھئی اس پہ عمل کرو پھر ورنہ پاکستان کا مسئلہ کرو آئے دن کا پھڑا ہے ہر دفعہ عید کا کوئی ہے اس دفعہ کتنی تیاریوں کے موجود پھر وہ عید کا پھڑا اس پہ میں کہہ تو آپ مکہ کو مرکز بنا لیں بس مکہ کے اندر جیس دن عید اس دن آپ کی عید مکہ میں جب روزہ اس دن آپ کا روزہ ختم کیونکہ اللہ کے گھر کو آپ مرکز بنا لیں گے دامن پکڑ لیں گے انشاءاللہ خسارہ نہیں ہے انشاءاللہ خسارہ نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو یومِ عرفہ کا روزہ وہی کہ جب جس وقت حاجی میدانِ عرفات میں ہوگا وہ یومِ عرفہ کا روزہ فضیلت والا کو وہ آپ کو رکھنا ہوگا لہٰذا دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہیں وہ منڈے کا روزہ ہے اس سال دوہزار اکیس کا جو حج ہے منڈے کا جو روزہ ہے یہ یومِ عرفہ کا روزہ رکھیں اب رائے یہ سوال کہ یار ہمارے ملکوں میں تو یار وہ کلینڈر آگے پیچھے ہے اس کے اندر ایک گنجائش میں فیلال دے رہا ہوں وہ گنجائش یہ دیتا ہوں کہ چلو آپ منڈے کا روزہ بھی رکھیں اگر آپ کے ملکوں میں ٹیوزڈے نوزلجہ بن رہی ہے اور منڈے آٹھ بن رہی ہے تو یار ٹیوزڈے کا بھی رکھ لو کون سے گنا کی بات ہے ٹیوزڈے بھی رکھ لو تاکہ آپ کے لوکل کلینڈر میں بھی آپ ساتھ ہو جائیں لیکن وہ جو فضیلت والا روزہ تو ضائع نہ ہو نا صرف اسی بات میں نہیں جی نہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں آٹھ کا اب ہم نے رکھنا ہی ٹیوزڈے کا ہی رکھنا ہے تو آپ بلا وجہ آپ بحث کر کے اب وہ یہ فضیلت ضائع کر رہے ہیں اس لئے میں کہا تو بہتر یہ ہے کہ آپ یار وہ منڈے کا بھی رکھ لو ٹیوزڈے بھی رکھ لو کیا جاتا ہے جس وقت میں نے یہ دو تین سال پہلے میں نے یہ موقع اٹھایا اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سب سے پہلے میں نے یہ نکتہ اٹھایا اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ پہ صبح شام اس پر گفتگو ہوتی ہے اس سے پہلے میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کے مقالمے میں یہ بات آئی ہو واللہ تمہارک و تعالی نے ایسا میرے دل پہ ڈالا ایک ایسا القاہ ہوا اور میں نے یہ بات کہی اور ما شاء اللہ یہاں کے امریکہ کے اندر کنیڈا میں علماء نے اس بات کو مانا سمجھا کہ یہ بات معقول ہے لہذا بہت سے اہل علم نے کہا کہ ٹھیک ہے یار واقعی آپ جو منڈے کا روزہ رکھیں کیونکہ یہ بات سمیمی آ رہی ہے کہ نبی جہاں تاریخوں کا معاملہ ماہ تاریخیں بیان کی ہیں لیکن جہاں پر جو ہے وہ عرفے کی بات ہی ورنہ پھر بتائیں کہ پہلے آپ نے نو ذیل حجہ کہ روزہ نبی پاکستان کیوں نہیں رکھے کیوں فضیل بیان نہیں کی ٹھیک ہے اس لئے جو ہے وہ نو ذیل حجہ سے مراد عرفہ یعنی پیر یعنی اس سال میں پیر کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ فیدہ ہوگا اور لوگ پھر مختلی علماء کہ جو وہ موقع پیش کر فلان یوں کہتا ٹھیک ہے میں نے تو کہا جس عالم پر اعتماد بھی اس پر عمل کریں اب سب اہلِ علم ہیں اب کوئی عالم کیا کہہ رہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے سب کہہ رہے ہیں تو لیکن آپ کو جس کی بات پر اعتماد ہے آپ اس پر عمل کریں اب میں یہ نہیں کہتا میری بات بھی عمل کریں میں نے تو اپنا موقع رکھ دیا ہے اور چانے والے عمل بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی اور عالم پر اعتماد ہے آپ اس پر عمل کریں لیکن ایسی تنقید اور جو گھیسی پیٹی باتیں کر کے اور فپتیاں اڑا کے آپ اپنے دین و ایمان کو ضائع نہ کریں دین و ایمان کو ضائع نہ کریں وہی میں جو پہلے بات کہی کہ یا روزہ رکھو کسی دن بھی رکھو رکھو تو صحیح بلکل بلکل یا پھر ان سوالات کے جوابات دیں جو زیادہ آپ اکھاتے ہیں بلکل جتنے بھی عقلی دلائل اور نقلی دلائل کو جوڑیں اور ان کے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو سب سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ گلوبل مون سائٹنگ کے حق میں نکلتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے نظر آتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے بہت شکریہ